بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی کسان بھائیوں آج میں اپنے ایک معزز کسان بھائی ڈاکٹر سلطان کے کھیت میں آیا کھڑا ہوں ڈاکٹر صاحب تو یہاں پہ نہیں پہنچ سکے مگر ان کے فرزند ان کے بیٹے محمد رزوان بھائی میرے ساتھ ہیں جو وزٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں گندم میں ان کی گندم میں ان کو چھوٹا سا ایک ڈاؤٹ تھا جو ہم ان کی زبانی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے انہوں نے بلائیا اور مجھے وہ مسئلہ بہت ہی عجیب لگا کافی کسان بھائی یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ہماری ورائیٹی کو کوئی مسئلہ ہے یا یہ کوئی اور بیماری ہے یا کچھ ہے تو اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں محمد رزوان بھائی سے پوچھوں گا کہ ان کو وہ کیا ڈاؤٹ تھا ڈاکٹر صاحب کیوں پریشان تھے کہ ان کی گندم کو کوئی مسئلہ ہے آ کے وزٹ کریں اور ہمیں مشورہ دیں اور باقی کسان بھائیوں تک بھی وہ بات پہنچائیں تو بھائی آپ بتائیں گے کہ وہ کیا مسئلہ تھا آپ کی گندم اسلام علیکم یہ بسلہ یہ ہے کہ یہ کچھ سٹیاں بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ جلدی پاک جائیں گے جو چھوٹی جونس یہ کچھی رہ جائیں گے یہ ہی ہمارا مسئلہ ہے تو جیسا کہ رزوان بھائی نے بتایا ہے کہ ہماری کچھ گندم بہت پکر تیار ہو چکی ہے اور کچھ ایک سے ڈیڑھ گٹھ ہماری گندم سے بڑی کھڑیا اور وہ کچھی سٹیاں ہیں تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری گندم لگایا تو ہم نے ایک ہی بیج تھا ہماری گندم میں یا کچھ مسئلہ بن چکا ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے وہ ہمیں واضح کریں کہ یہ کیا وجہ ہیں جو کچھی سٹیوں اوپر نکلی کھڑی ہیں آیا کہ یہ گندم ہماری باقی کے ساتھ تیار ہوں گی کہ نہیں ہوں گی یہ دانے کچھے نہ رہ جائیں جب ہمارا گندم آئے اس وقت پھر یہ کوئی مسئلہ نہ بنے تو کسان بھائیوں میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ گندم ایک ایسی فصل ہے جو ایک ساتھ ہی تیار ہوتی ہے چاہے وہ پچھئی گندم ہو چاہے وہ اگیتی گندم ہو وہ ایک ساتھ ہی تیار ہوتی ہے باقی رہ گیا ان کی کھیت کا مسئلہ کہ یہ کچھ سٹیاں جو اوپر لمبی نظر آ رہی ہیں یہ کچھی یا کچھ نیچے کھڑی ہیں یہ موٹی یہ بری ہوئے دانے والی یہ ان کے بیج میں مسئلہ آیا ہے کیونکہ اگر ہمارے کھیت میں ورائیٹی مکس اپ ہو جائے ڈبل ورائیٹی کاش ہو جائے جس کا قد بڑا ہے سٹی بریق ہوتی ہے اگر ہماری کھیت میں ایک ہی ورائیٹی کاشت ہوگی تو وہ برابر کے سٹے ہو گئے اور مختلف ورائیٹیاں انہوں نے جو ورائیٹی کاشت کی ہے اس میں مکس اپ ہوا ہے اور یہ ورائیٹیاں مکس اپ ہونے کی وجہ سے کچھ سٹے بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کافی کسان بھائیوں نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر ہم ورائیٹی مکس کاش کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں اس میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بعض وقت کچھ ورائیٹیاں آپ کے رقبے کو مانتی ہیں کچھ نہیں مانتی ان میں ایوریج کم آتی ہے تو مکس اپ ورائیٹی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک ورائیٹی اچھی چلی جاتی ہے اور جو اچھی ہو وہ اگلے سال آپ کاش کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے یہ ورائیٹی مکس آپ ہوئی پڑی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی دکت ہی نہیں ہے تیسرا میں آپ کو ایک اور چیز سے آگاہ کرتا چلوں کہ ہم جب بھی گندم کا سیڈ لیں تو وہ ہمیں چاہیے کہ اچھی کمپنی کا لیں تاکہ اس میں مکس ورائیٹیاں نہ ہو آپ نے خود کاشت کی اپنے گھر کا بھیج ہے تو مکس ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ ورائیٹی مجھے دکھائی ہے اس میں سیٹھیوں اوپر نیچے ہیں اگلے سال کے لئے یہ بیج تو نہیں نہ رکھ سکتے یہ ان کے لئے سب سے مین مسئلہ بن جاتا ہے کہ اگلے سال کا جب آپ بیج نہیں رکھ سکتے تو آپ کو بیج خریدنا پڑے کسی بھی سیڈ اچھے کا تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے وہ ڈبل ریٹ میں آپ کو ملتا ہے تو اس لئے آپ کوشش کیا کریں کہ بیج جو ہے نا وہ ایک ہی ورائیٹی کا کاش کیا کریں تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو اور جو رکبہ آپ کا مانتا ہو وہ اچھی ورائیٹی بن جاتی ہے اس سے آپ پریشان نہ ہوں آپ کی فصل ایک ساتھ پکے گی گندہ میں ایک ساتھ آئے گی اور دانے بھی کچھے نہیں ہوں گے جس کا آپ کو ڈر ہے نا وہ دانے کچھے نہیں آئیں گے تو اب تک کے لئے اتنا ہی کسان بھائیوں اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو کمنٹ کے ذریعے آپ ضرور رہے سے اگاہ کیجئے گا ڈاکٹر صاحب کا ویسے تو یہ بہت ہی اچھا سوال تھا انہوں نے اچھی پیشین گوئی کی تاکہ آنے والے وقت میں یہ پریشانی کا سبب نہ بنے تو اس کے لئے آج تک کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے لئے اور بھی اچھی اچھی معلومات فرام کروں گا آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ